ایک بندہ نے شکاری نے کیا شکار شکار کیا تو پرندے کو زبا کرنے لگا پرندہ بولا بڑے بڑے ہانسی زبا کر کے کھا گیا ہے بڑے بڑے زیرن بڑی بڑی بیل بکریاں میرا چھوٹا سا ایک شتان گوشت ہے چند درہم گوشت ہے اس سے ترہ کیا ہوگا ہاں ایک بات ہے اگر تم مجھے چھوڑ دے گا تین موتی دوں گا تین نصیحتیں دوں گا ایک تیری ہاتھ پہ ایک دیوار پہ ایک درخت پہ چھوڑ دے نہ زبا کر کھائے گا چند درہم تک میرا گوشت ہے بزن گرا کچھ نہیں ہے بڑی بڑی چیزیں کھا گیا بندہ کو سوڑا اچھا لگا بندہ کہہ لگا ٹھیک ہے اگر میں تجھو چھوڑوں اس میں کہہ چھوڑ دے تین موتی نصیحتوں کے دوں گا ایک تیرے ہاتھ پہ جب ہاتھ پہ بٹھائے گا ایک جب اُڑ کے میں دیوار پہ بیٹھوں گا ایک جب درخت پہ بٹھا جب اس نے ہاتھ پہ بٹھایا تو اس نے کہا پسطاوے سے کچھ نہیں ہوگا یہ وقت بھی نہیں رہے گا جب اُڑ نے درخت پہ بٹھا دیوار پہ واہ جاگ رہے ہیں میں تو بھول گیا تھا واقعی آپ جاگ رہے ہیں یہ نہیں میں آپ کا انتحان گیا تھا میں واقعی بھول گیا تھا میں اپنی گلتی کیوں چھپا ہوں لفظوں کے حالے میں لیکن یالانے کوہن یالانے سکن یالانے میں سلوا کی جاگ رہے ہیں جب وہ دیوار پہ رہا اس نے کہا دوسرا کہ ناممکن پہ یقین نہ کرنا اور اس کے پیچے نہ ہارنا اور جب اُڑا کیا لگا پچھتائے گا میرے پوٹے میں نو درہم کا ایک ایسا موتی تھا اگر زبا کر کے تُو نکال لیتا تیری سات مثلیں مازدار ہو جائے کہنے لگا ہائے میرے ہاتھ سے پرندہ نکل گیا اب پریشان رونا پیٹنا شروع کر دیا وہ درست پہ آگے پھر بیٹھا کہنے لگا افسوس ہے میری پہلی دو نصیتیں تجھے بھول گئیں یہ وقت بھی نہیں رہے گا تیری گروپت تہا رہتی ہے اور تجھے میں نے کہا تھا کہ پشتانہ نہیں ہے اچھے اندری جوزنی نصیحہ تجھے بھول گئی کہ ناممکن کہ پیسے نہ پڑھنا یہ بتا چند دیہم میرا وزن ہے نو دیہم میں نے کہا موٹی کا وزن ہے ممکن ہے میرا وزن تین دیرہم ہے دل پرس اور موٹی کا وزن میں نے کہا ہے نو دیرہم ہیں یہ ممکن بھی ہیں اور پھر خوش ہو گیا یہ لگا عجید بات ہے انہوں نے کہا تیسری نصیحہ کہتے ہیں دو ہی برداشتی کا تیسری نصیحہ سلام علیکم تیسری نصیحہ تیسری نصیحہ تیسری نصیحہ تیسری نصیحہ تیسری نصیحہ تیسری نصیحہ